چودہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو انگریزوں نے دھاوہ جو بولا ہوا تھا دلی کے اوپر چار مہینے سے وہ کامیاب ہوا اور وہ دلی میں داخل ہوئے اور ان کے داخل ہوتے ہی خیر بحرال تباہی مچ گئی دلی کے اندر اور سولہ تاریخ سے انہوں نے پھر اپنے سزائیں دینے شروع کی جن کو انہیں لگا کے ان کے خلاف لڑ رہے تھے سب سے پہلے جن کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا وہ تھے مولوی محمد باقر مولوی محمد باقر کو سولہ ستمبر کو میجر ہٹسن جو فاتح تھے دلی کے انہوں نے خود گولی لگائی اٹ پوائنٹ پلانک رینج اور مولوی باقر کی خطا کیا تھے کہ انہوں نے دلی کا سب سے پہلا جو اردو اخبار تھا دلی اردو اخبار وہ چلاتے تھے اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی لڑائی تھی اس میں وہ بہت زیادہ ان کا بہت بڑا ایک اہم رول کردار تھا اس جنگ آزادی کی لڑائی میں وہ نہ ہی صرف ہر جگہیں سے لالا کے خبریں دیا کرتے تھے اپنے اخبار میں ان کا اخبار مہینے میں ایک دفعہ پہلے نکلا کرتا تھا دو روپے مہینے کی اس کی وہ تھی سبسکرپشن تو وہ اخبار تو کافی دنوں سے چل رہا تھا لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی لڑائی تھی اس میں یہ بہت زیادہ سکریہ رہا اور اس میں وہ سب جگہاں کہاں کہاں جو ریولٹ سینٹرز تھے وہاں وہاں سے کیا خبریں تھی وہ سب دیتے رہے کیونکہ جو دلی کے اندر لڑ رہے تھے انہیں باہر کی خبر نہیں تھی تو اب لکنوں میں کیا ہو رہا ہے اور کانپور میں کیا ہو رہا ہے جھانسی میں کیا ہو رہا ہے یہ سب خبریں وہ دیا کرتے تھے اس اخبار میں انہوں نے نا صرف کہتے ہیں کہ سپورٹ ریپورٹنگ سب سے پہلی دفعے دلی اردو اخبار میں شروع کی گئی جو آج کے دن بہت بڑی ایک صحافت کا بہت بڑا ایک حصہ ہے اس اخبار کا جو سب سے اہم رول تھا وہ ہندووں اور مسلمانوں کو ایک جھٹ کرنے کا تھا وہ بار بار لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے اپنے اخبار کے ذریعے اور یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایک لڑائی لڑ لے ہو اور ایک ظالم کے خلاف لڑ لے ہو اور ایک ساتھ رہو اور باشا جو تھے وہ باشا تو ہوئی چکے تھے ان کو ہندوستان کا باشا بنائی دیا گیا تھا سپاہیوں نے بنا دیا تھا جو آئے تھے باغی سپاہی میرٹ سے سب سے اہم جو دلی اردو اخبار کا ایک رول تھا جس کی وجہ سے میرے خیال سے ان کی سزائے موت جو تھی وہ تیہ تھی وہ تھا کہ جنگ آزادی شروع ہوئی تھی رمضان میں اور رمضان کے بعد پھر آئے تھی بقرید تو یہ رمضان عید اور بقرید یہ سب اسی زمانے میں ہوئے ہیں ان چار مہینوں میں جس کو سیج آف ڈیلی کہتے ہیں تو کسی وقت جامعہ مسجد کی دیواروں کے اوپر پوسٹرز جو تھے اشتہار وہ لگا دیا گئے تھے جس میں یہ کہا گیا کہ جو کارتوس جس کی وجہ سے سپاہی بھڑکے تھے اس میں سور کی چربی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ انہوں نے لکھا نہیں لیکن یہ تھی بات کہ ہاں گائے کی چربی ہوگی تو ہوگی سور کی تو بہرحال نہیں ہے اس لئے مسلمان بیکار بھڑک رہے ہیں کیونکہ یہ ہندو مسلمانوں کا دونوں کا ایک شکایت تھی کہ سور کی چربی ہے گائے کی چربی ہے ان کارتوسوں میں تو ان کو ہم موں میں نہیں لگا سکتے اس کے بعد اس اشتہار میں آگے یہ تھا کہ مسلمان اور عیسائی جو ہیں وہ تو اہلِ کتاب ہیں اور انگریز کیونکہ عیسائی ہیں تو ان کے خلاف تم کیوں لڑ رہے ہو تو راتوں رات خیر وہ اشتہار ہٹا دیے گئے دیواروں پر سے جامعہ مسجد کے اور دوسرے دن ہی صبح مولوی باقر کا اور اس کے بعد کا جو ان کا ایڈیشن تھا مولوی باقر کا دلی اردو اکبار کا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم اہلِ وطن ہیں ہم ہزار سال سے یہاں ساتھ رہ رہے ہیں اور اس تڑائی کے جھگڑے میں مت پڑو کہ یہ ہندو ہے کہ یہ مسلمان ہے ہم جو لڑ رہے ہیں لڑائی وہ ایک ظالم کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ہم ایک اوکیپائنگ فورس ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم دونوں ملزل کے لڑ رہے ہیں تو جو یہ انہوں نے بات کہی کہ ہندو مسلمان ایک ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کری تھی انگریزوں نے ڈیوائیڈن رول کی بلکہ بقرید میں انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ دنگے ہوں گے جو ان کے میمویرز ہیں بہت سارے ان کے بریٹیش آفیسرز کے اس سلسلے میں جن میں ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک تھے کیپٹن کیتھ یانگ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ویکن سے گوڈبائی تو آچا تو آر ایمپیریل ڈریم ہندوز اور مسلمان ایک ہندوز اور مسلمان ایک ہوں گے ہندوز اور مسلمان ایک ہوں گے اور وہ لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ باددر شاہ زفر نے اس بات کا انتظام کر لیا تھا کہ جتنی گائیں ہیں وہ سب تھانے میں ریجسٹر ہوں گی تاکہ کوئی بھی گائیک کو زبانہ کر سکے بقرید کے زمانے میں اور صرف بکرییاں ہوئے یا جسے اونٹ ہوا کرتے تھے کہ یہی سب جانور ہوئے اور بعد میں آکے سب کو پھر وہ حساب دینا تھا کہ کچھ ہی نہیں ہوا تو ان سٹیپس کی وجہ سے کوئی کمینل رائٹ نہیں ہوئی کوئی ہندو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور ان سب میں مولوی باقر کا بہت بڑا ہاتھ تھا مولوی باقر کو یہ کہنا کہ وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اگر وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہوتے تو سولہ ستمبر کو ان کو گولی نہ مار دی جاتی اور جس وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ انگریزوں سے ملے تھے وہ ایک انگریزی میں کوئی خط ہے کسی تھانے میں یہاں پہ جس میں ان کا نام سائن نہیں ہے تو انگریزوں نے تو بہت سی چالیں چلی تھی کہ لوگوں کو فسائیں لوگوں کو برا دکھانے کے لئے موسیقی